اسلام علیکم ویورز مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میرا چینل ایمزر ہیلٹ ٹیکنیشن بہت لائک کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں میری دبنائی ویڈیو کو بہت سمجھ رہے ہیں تو آج کی دن میں آپ کو ایسی ویڈیو دے رہا ہوں کہ جس کا تعلق ریڈیو لوجی ڈیپارٹمنٹ سے ہے جو الٹرسوم گائٹ کے ذریعے وہ کوئی فلوٹ ابڈومین فلوٹ ہو جائے یا چیز فلوٹ ہو جائے اس کو ڈرین کرنے کے لئے کس طرح ڈرین کرتے ہیں اس کے لئے ڈرین کس طرح ڈالتے ہیں تو میں آپ کو ڈرین ڈالنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جس کا نام ہے پی سی اینٹیو پی سی اینٹ کا مطلب ہے پرکوٹینیس نیفریس ٹومی کیتھٹر تو وہ میں آپ کو ڈال کے آج دکھاؤں گا تو آئیے دیکھئے مجھے امید یہ بہت اچھی ویڈیو لگے گی پسند آئے گی اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لئے ہمارے پاس یہ جو کیتھٹر ڈالے گا وہ کیتھٹر ہے ٹین فرنس کا اور اس کا ڈائیلیٹر اسٹیلیٹ سوری اور یہ ڈائیلیٹر ہے اس کا اور یہ الپینیڈل ہیں سولا کی زائلوکین ٹو پرسن انجیکشن ہے یہ اور سلک جو اس کو ہم ڈرین فکس کریں گے اور یہ اس کا کننیکٹر ہے جو ڈرین سے یورن بیک کو کننیکٹ کرے گا اور گائیڈوائر ہے جس کے ذریعے ہم ڈرین ڈالیں گے پائیوڈین اور یہ ہول ٹاول ہے اور یہ گوز ہیں گوز پیس سپنج ہولڈر اور نیڈل ہولڈر اور یہ ہے یورنگ بیک تو آئیں شروع کرتے ہیں آپ کو کتھٹر کو بنائیں بتاتے ہیں کس طرح سے ہم یہ کتھٹر کتھٹر کا اسٹیلٹ ہے اچھا یہ جو ہے یہ لوگنگ سسٹم بھی اس کے اندر ہے اس میں جو یہ ٹپ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ٹپ جو ہے اس کے اندر گائیڈوائر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ڈائریک بھی ہے ہم اس کے اتھروں ہم ڈائریک جا سکتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے فلوٹ دیکھا ہے تو کوئی کتھٹر ایسے ہوتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں لوگو لائٹ نہیں ہوتے ہیں اس کے لیے صرف یہ اسٹیلٹ ہوتا ہے یہ اس کی نیڈل نہیں ہوتی یہ اسٹیلٹ کے ذریعے پھر ہم ابھی ہم نے گائیڈوائر کا استعمال کرنا ہے تو ہم یہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے اندر دیا ہوا ہے اب ہم نے اس کو یہ تھوڑا دبایا ہے یہ اندر اس کو اسٹیلٹ کر دیا اس کو ڈالنے اسٹیلٹ کا مطلب ہے کہ اس سے ہم نے کڑک ہو گئے تاکہ ہم ایزیلس میں جا سکیں یہ پھول نہ ہو ویسے یہ کرب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اسٹیلٹ میں نکال ہے یہ مل گئی تو یہ پھٹیل اس لیے کراتی ہے پھٹ یعنی کہ یہ مل جاتی ہے ہم نے اس کو سیدھا کرنے کے لیے پہلے یہ سیدھا کیا اب ہم نے اس کو اسٹیلٹ کو ٹائٹ کر دیا تو دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو یورن بیک کو بھی بنا لیں پہلے سے تاکہ ہم پروسیر شروع کر رہے تو ہمیں پریشانی کے سامنے نہ کریں تو ہم نے یورن بیک کو بھی یہ اس کا کنیکٹر آتا ہے جو کہ یورن بیک کو اور اس کو یہ دیکھیں اب ہم یہ کتھر کے ساتھ اس کو فیٹ کر سکتے ہیں یا یہ دیکھیں گا جو فلود آئے گا وہ گیتر میں آئے گا یورن بیک میں آئے گا ٹھیک ہم نے ریڈی کر دیا اس کو تو آئیں اب ڈرین ڈالنے کا طریقہ دیکھیں تو سب میں پہلے ہم لیں گے اسپنج ہولڈر اسپنج ہولڈر ہم نے لیا اور اس کے ساتھ ہم نے گوز پیس لیا یہ ہے اب ہم نے اس کو پائیڈن میں ڈیپ کیا اب اس کو اس جگہ پر لگائیں گے جہاں ہم نے پروسیزر کرنا ہے یہ ہم نے ڈرائی کر دیا اب ہم اس کے بعد لوکل لگائیں گے لوکل یہ ہم آبایٹ ٹو پرسنٹ لوکل ہیں تو ہم نے یہ سرینڈ کے ذریعے انجیکٹ کیا اچھا یہ پروسیزر جو ہے یہ ویسے آلٹرسون گائٹ کے ذریعے ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں اوپر سے بلائنڈ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ بلائنڈ کلاتا ہے یہ ایک ڈمی ہے اس لئے میں آپ کو ڈمی کے دھرو بتا رہا ہوں اس طرح ورنہ اس کو آلٹرسون گائٹ کے ذریعے پروسیزر کیا جاتا ہے تو اب ہم نے لوکل دے دیا اس کے اندر یہی سیم پروسیزر ہوتا ہے اسی کا جس طرح ہم اوڈیزنل کرتے ہیں تو لوکل دینے کے بعد ہمیں چاہیے ایک عدد سرجیکل بلیڈ تو ہم نے یہ سرجیکل بلیڈ ہمیں گیارہ نمبر کا جس کی ٹپ ہوتی ہے نا تو ہم ٹپ کے ذریعے ڈیپ جائیں گے اس کو انسیزنل دیں گے اس کو اور ہاتھ میں گوزر رکھیں گے تاکہ ہم جیسی بلیڈ نکالیں تو بلیڈ تھوڑا ہاتا ہے اس کو ہم ڈرائی کریں گے بلیڈ کو تو ہم نے انسیزنل دے دیا ہے اب ہم اس کے بعد ایلپ نیڈل سولا کی یہ سولا نمبر کی نیڈل ہے ایلپ نیڈل یہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہم گئے اور اب ہم الٹرسون گائیڈیز کے ذریعے ہم نے دیکھ لیا کہ ہم جگہ پر ہیں جہاں پر فلوٹ جمع ہے اس جگہ موجود ہو گئے چلے گئے ہیں تو اب ہم اس کے اندر گائیڈ بے ڈالیں گے اس مرحباقت تو اب ہم melhores давайте ہم نے پھر یہ فرح جگہ مسٹو Laurent اسٹرلڈ نکالنا ہوں اس سے پہلے ہم یہ تیار رکھیں گے منگیں row اور وض commissioned ہم اس لئے رکھیں گے اسٹرلڈ نکالنے گے تو اس کا فلوٹ جیسی نکلے گا برہر آ سکتا ہے اس لئے وہ گوز کے ذریعے ہم اس کو ڈڈ کریں گے اور ہم نے اسٹرلڈ نکال لیا اور ہم نے یہ گائیڈوار کا کنیکٹر اس میں ڈال کے اور ہم نے گائیڈ وائر نہ ڈالی یہ دیکھیں یہ گائیڈ وائر جتنا اسپیس ہوگا گائیڈ وائر اتنے اندر جائے گی اور ہم کافی جا چکے ہیں اس لئے ہم اس کو بس کر دیتے ہیں اب ہم نیڈل نکال لیں گے ایل پی نیڈل کو ہم باہر کر کے گائیڈ وائر اندر ہی چھوڑ دیں گے تو ہم نے یہ ایل پی نیڈل نکال لیں وہ گائیڈ وائر اندر ہی ہے اب ہم ڈائیلیٹ کریں گے اس کو ڈائیلیٹر سے گائیڈ وائر کی تروں ہم ڈائیلیٹ کریں گے یہ ہم نے ڈائیلیٹر ڈالا ہے اس میں گائیڈ وائر کی تروں یہ دیکھیں ہم نے ڈائیلیٹ کر دیا اس کو یہ اچھی طرح سے اوپر نیچے کر کے ہم ڈائیلیٹ کر دیا ڈائیلیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اسپیس بنا دی اب ہماری جو ڈائیلیٹ کر دیا ہم نے ڈائیلیٹ کرنے کے بعد ہم ہم ڈائیلیٹر آ رہیں گے اس کے اندر اب یہ ڈائیلیٹر ہے اب ہم نے اس کو نکالنا ہے کیونکہ ہمارے لئے بیکار ہیں یہ جب تک کہ کام آتا ہے جب تک کہ یہ ڈائیلیٹ ہوتا ہے مڑاوہ ہوتا ہے اب ہم نے اس میں ڈائیلیٹ آ کے سیدھا کر دیا اب ہم اس کو بھار کر دیں گے ٹھیک ہے وہنا ڈالنے کے بعد یہ اگر اندر ہی رہے گا پرابلم کرے گا کتھرہ مڑے گا نہیں سٹیٹ رہے گا اب ہم اس کے تھروں گاڈڑا کی تھروں یہ کتھرہ انسٹ کریں گے یہ دیکھئے اب اب یہ ہم نے تھوڑا سا یہ اس کے ہول ہوتے ہیں یہ ہول بلکل ڈک کے اندر جانا چاہیئے جہاں پر وہ فلوٹ جمائے اور یہ دیکھئے گا اس کے ہول ہوتے ہیں یہ اٹھیک ہے یہ سار ہے ہول اس کو آہ سا اندر کرتے رہیں گے یہ آہ تیٹھا اندر کر کے یہ پیچے سے اس کو لوس کرتے رہیں گے اس کو ہسے چھوڑ کرتے رہیں گے اس کو بہار کرتے رہیں گے اس کو ہندہ کرتے رہیں گے اس کو ہی رہے گے کہ آپ سے رہے گے کی ترز کے لئے گا جانا چاہائے گے اس کو سا رہے گے اس quarters کعود وانے میں خلال سے سے چاہئے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے اول کیا ہوا اس کو بیسے تو آئے گا نہیں ڈمی ہے یہ مگر جو طریقے گار وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہول کر لیتے ہیں اب ہم یوریند بیک لگاتے ہیں اس کے اندر یہ یوریند بیک کنیکٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو ہول کرنے کے لیے لوگ سسٹم میں جو ہوتا ہے میں نے جو بتایا تھا چیز کے درہیوا ہے اس میں جو گائیڈ وائر کے ہم جو inctے پیچھے ہم سکے لیتے ہیں ترجم پیچھے تو اس کو ہول کر کر رکھتا ہے اوپڑ سے تھرید رکھے گا tee اس کو Taylor guy تو وہ آر نکلنا مشکل ہوتا ہے اگر اسٹیج نہ بھی کریں تو وہاں اندر ہی رہے مگر یہ ہوتا ہے کہ اس کاNA خطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم اس کیستو possível کریں گے تو یہ ہمارا بس اچھا یہ ایک بات دور بتاؤں کو میں یہ فلوٹ اگر لکوڈ فلوٹ ہے تو اس کے لیے ایڈ کا اور ٹین کا اگر پس ٹائپ کا اگر فلوٹ ہو تو اس کے لیے ٹویلز سے لے کر سکسٹین گیچ تک کی کتھرٹر آتے ہیں تو وہ پس کے حساب سے تو وہ کتھرٹر زیادہ بہتر ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں وہ ابھی ہمارا فلوٹ اگر مثال کے دور پر پتلا ہے تو پھر ہمیں آٹھ دس کی ٹیوب لگانی چاہیے تو اب ہم اس کو سٹیچ لگا رہے ہیں یہ دیکھئے اب اس کو کس طرح سے چیند بناتے ہیں اس کی تاکہ یہ ہول کر کے رکھیں یہ دیکھئے یہ ہم نے پہلے ایک اس کو لودھ رکھا اور یہ دوسرا اس سے ٹائٹ کر دیا ہے اب یہ اوپر سے ہم لیں گے یہ ہم نیا سے ٹائٹ کر دیا اب نکلے گا نہیں یہ اب اس نے ٹیوب کو ہول کر دیا ہے اس کین سے اب ہم اس کی چیند بناتے رہیں گے یہ نیچے سے بل دیا اوپر یہ دیکھیں گے یہ چیند بنتی رہے گی اس کی اور یہ گریپ کرتا رہے گا اچھی طرح سے کتھرٹر کو یہ لے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ مضبوط ہو گیا نکلے گا نہیں ٹھیک ہے اب اس کی ڈریسنگ کے لئے اس کو ہم نے جو ساف کیا سائیڈوں سے بلکل یہ تو ڈمی ہے اوڈنسل بطاروں میں جو پیشن ہوتے ہیں ان کی جگہ کو ساف کیا اس کو ڈرائی کیا اس کے بعد ہم نے گوز پیس ہوتا ہے یہ گوز پیس ہے اور سیزر سے ہم نے اس کو یہاں سے ہلکا سا کٹ دیا ہاف کٹ دیا ہاف کٹ دے گئے ہم نے یہ فسادی ہے اس کے اندر یہ اس میں اس طرح اس کے بعد سے کہا ہے ایا ایجا اس گزن کو یہ ہاف کٹ دیا ہامنے پورا نہیں کٹخ �قے лес کر دے گئے ہم نے اس کو پورا نہیں کٹ Panama چکے ہاف کٹ دے گئے ہم نے اس کو پورا نہیں کٹ ترہیا چکے یہ دیکھئے گا یہ اس طرح سے اور اسی طرح سے ہم نے یہ ہاف کر دے گئے اوپر سے ہولد کیا اب یہ اچھی طرح سے ہولڈ ہو گئی ہے اور اب یہ اور مزید زیادہ اسکین اصل میں کرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے ہم زیادہ اس کو اسکین پہ زور نہ پڑے اس لئے ہم اس کو یہاں سے فکش کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ زور نہ پڑے کچھے تو یہاں سے کچھے کیونکہ بیگ ہوتا ہے نیچے کبھی پڑا ہوتا ہے کبھی ادھر سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں پیشنٹ کی کیر کے پر ہوتا ہے جتنا پیشنٹ اپنے آپ کو سمال سکیں اس کی لئے ہم نے یہ طریقہ سمال کیا ہے کہ یہ ہم نے یہاں سے ہلکا سا کر دیا دوسرے سائیڈ سے بھی ہم نے یہ کر دیا اور یہاں سے لے کے ہم نے یہاں پہ یہ دیکھئے گا یہ ہم نے کٹ سے اس کو نیچے دبایا یہ اور یہاں سے بھی کھول کے ہم نے یہ سا جوائنڈ اس کا بن کر دیا یہاں سے یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب ایک اب میں آپ کو اس میں سے فلوٹ لا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ ہم نے سریج لگائی اگر ہمیں سیمبل لینا ہو تو یہاں سے ہم نے سریج لگائی اور اس کو کھینج دیا یہ دیکھئے اس میں فلوٹ آگیا ہے یہ دیکھئے گا آپ سوچیں گے ڈمیزا فلوٹ کیسے آیا تو بس یہ بھی ایک فن ہے میں اس کا آپ کو باتیں بتاؤں گا ٹھیک ہے اب میں بیگ لگا ہوں شاید فلوٹ آنا شروع ہو جائے اس کے اندر ٹھیک ہے ناظرین یہ میں نے آپ کو پوری تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے ٹھیک لگتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سیکھ گئے ہوں گے تو مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں میرا چینل ہے ایمزر مجھے لائک زشاید